اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسرین مشتاق میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک نئی ٹریکٹر ٹیپ ڈی سی بارہ مولٹ ٹریکٹر کے لیے یا رکشے کے لیے جو ہائی کوالٹی ساؤنڈ اپٹین کرے وہ کیسے تیار کرتے ہیں اس میں اس کی میں نے مکمل تفصیل بتائی تھی اور کچھ بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ انہیں دی تین سو تیرہ کی جو وائننگ میں نے کی ہے وہ سمجھ نہیں آئی یہ سیم اسی طرح کی میں نے ٹیپ بنائی ہے میرے پاس اوڈر آیا تھا اس میں سی بونجا سو جپانی لگائے ہیں ہیٹسنگ بڑے وال لگائے ہوئے ہیں چوک سیٹ ہے اور یہاں پہ لگائے ہیں دی تین سو تیرہ اور ان کے اوپر میں نے یہ گلو گن سے گلو سے ان کو کور کیا ہے تاکہ یہ باٹر پرووڈ ہیں کہیں پانی شانی بھی ڈال جائے تو یہ چلتی رہے پہلی بات تو پانی ڈالنے سے خراب نہ ہو اور دوسری چیز میں نے یہ ایک ریکٹی فائر لگایا ہے ایل چتالیس چالیس والی کٹی کے ساتھ کہ اگر بعض کو ہاتھ تاریں الٹی لگ جائ تو اس میں سے شرف دعا نکلے گا کوئی چیز خراب نہیں ہوگی تھوڑی دیر میں اتنی جلدی مطلب کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تاریں اٹھی لگی ہوئی ہیں اور جب سیدھی کر کے چلائیں گے تو یہ چل جائے گی ٹھیک ہے اب میں اس میں میں نے یہ بیس ٹون ہے بیس ایمیٹر کلیکٹر اور بلیو توتھ والی ایم پی تھری ہے اس میں میں نے ایک ہورن نہیں لگایا وہ کچھ ٹیپ میں ایڈ کرتے ہیں کسی میں نہیں کرتے میں ہر ٹیپ میں ہورن نہیں لگاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کی وائرنگ سمجھانے کے لیے یہ میں نے ایک سکیچ بنایا ہے جو بھائی نئی ٹیپ تیار کرتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی وہ اس ویڈیو کو دیان سے سن لیں دیکھ لیں کہ میں اس سکیچ میں کس طرح وائرنگ کرتا ہوں اس کی وائرنگ بہت سمپل ہے بعض کا دروگ اس میں بڑا جو ہے وہ ڈیفکلٹیز ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ ایک دفعہ دیان سے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس ٹیپ میں اصل میں ہوتا کیا ہے کرنٹ کیسے ایمپلی فائر ہوتا ہے اور یہی فارمولہ جو مسجد کے ایمپلی فائر ہوتے ہیں ان میں بھی لگ سکتا ہے یہ ہے چھوٹی چوک جو ادھر یہ لگی ہوئی ہے اور یہ والی ہے بڑی چوک کے تین پوائنٹ ادھر یہ والی لگے ہوئے ہیں یہ سی بونجاسو ہے یہ لگے ایک سائیڈ کے اور یہ دوسری سائیڈ کے سی بونجاسو ادھر یہ ہیں اب جو دی تین سو تیرہ ہیں یہ والی میں نے جو سائیڈوں پر لگائے ہیں یہ دی تین سو تیرہ ادھر لگے ہوئے ہیں یہ دونوں ان کے اوپر میں نے ہوت گلو ڈال دیا ہے اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے اب اس کی میں وائرنگ بنانے لگا ہوں سب سے پہلے جو آپ کے پاس چو بھی ٹرانزسٹر ہوں گے آپ نے ایل چھوٹالیس چالیس کی وائرنگ کی تو آپ کو سمجھ ہوگی کہ وہ کیسے کرتے ہیں اہل چالیس چالیس سے آپ نے پلاس والی وائر کو لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری جمع والی تار آ رہی ہے دی تین سو تیرہ کا سینٹر دوسرے دی تین سو تیرہ کا سینٹر ٹھیک ہے سی بونجاسو ایک سائیڈ کا سینٹر اور دوسری سائیڈ کا سینٹر ان سب کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہماری پوزٹی وائر نکل جانی ہے بھائر اس کو ہم نے دینے ہیں پلاس بارہ وولٹ ٹھیک ہو گیا یہ میں نے جو بیسیک تھی وائرنگ پوزٹیو کی میں نے بتا دیا ہے اگر اس میں کپیسٹر لگانا ہے تو کپیسٹر کو پوزٹیو دے دیں نہیں تو نہیں دینی ٹھیک ہے اب اس چوک سے جو ایک وائر نکلتی ہے سائیڈ والی اس کو آپ نے دی تین سو تیرہ کی لیفٹ سائیڈ پر لگانا ہے ایک کے ٹھیک ہے اور جو ادھر سے نکلتی ہے اس کو آپ نے دوسری سائیڈ پر لگانا ہے سوری یہ گلت لگی یہ ادھر لگنی ہے لیفٹ سائیڈ اس کی یہ بنتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیفکلٹیز تھوڑی سی ہو گیا اس میں یعنی کہ دی تین سو تیرہ کو سامنے راکھ کے جو لیفٹ سائیڈ ہوگا وہ اس کا انپٹ ہوگا سینٹر میں پوزٹیو کرنٹو ایڈ ہوگا اس طرح مطلب کہ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ فرد کریں آپ کے پاس یہ ہے دی تین سو تیرہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے سامنے کیا اس کے سینٹر میں آپ نے پوزٹیو کرنٹ دینا ہے ادھر سے آپ نے انپٹ کرنا ہے اگر کوئی پڑے لکھے ہیں تو انہیں اس چیز کی جلدی سمجھ لگے گی ادھر سے آپ نے اوٹپٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کرنٹ کو ایڈ کر کے اس کو انکریز کر دے گا یہ لو کوالٹی انپٹ ہوگا اور یہ ہائی کوالٹی اوٹپٹ نکلے گا اس میں سے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے جو اس کی لیفٹ سائیڈ ہوگی یعنی کہ بایا ہاتھ اس سائیڈ پہ آپ نے اس کا انپٹ دینا اور اس کا جو آٹپٹ نکلے گا نا وہ دیکھیں ادھر آکے وہ سی بونجہ سو کا انپٹ بن جائے گا اگر اس طرح رکھیں تو اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ سی بونجہ سو بنتی ہے یہ دیکھیں اس کی لیفٹ سائیڈ یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو لگا دینا ہے یعنی کہ چوک سے نکلا دی تین سو تیرہ کا انپٹ بنا دی تین سو تیرہ میں کرانٹ ایڈ کیا اور اس کا جو آٹپٹ نکلا وہ سی بونجہ سو کا انپٹ بن گیا اب سی بونجہ سو کا جو آٹپٹ نکلنا ہے وہ بڑی چوک کی ایک سائیڈ پہ آجنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دوسری سائیڈ کا اس کا جو آٹپٹ ہے وہ سی بونجہ سو کا انپٹ اور سی بونجہ سو کا جو آٹپٹ ہے ہے وہ بڑی چوک کا انپوٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا سکیچ بن گیا اب اس چوک کی یہ دیکھیں بڑی چوک کی جو ایک نیگٹی والی وائر ہوگی نا یہ سینٹر میں ہوگی جو بائٹ سے نیگٹیو آنا ہے نا مائنس بارہ وولٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طرح سے لینا ہے یہ یہاں پہ سینٹر میں لگے اور یہاں سے اس کو آپ نے گراؤنڈ کر دینا ہے بوڈی کے ساتھ یعنی کہ کہیں پہ بھی اس کو بوڈی کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے یہاں پہ میں گراؤنڈ لکھ دوں گا جی انڈی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہی نیگٹیو کو لے کے جانا ہے آگے یہ دیکھیں اس کو جان گراؤنڈ نہیں کیا تو اس کو جا کے ال ٹالیس چالیس کے ساتھ لگا رہے ہیں مائنس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب رہ گیا یہ چوکی سینٹر والی وائر ہے کہ یہ جو سینٹر میں لگتی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ پوزٹیو لائن مارے پاس جا رہی تھی نا اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے بائیس کے ٹھیک ہے بائیس گے کا ریزسٹن لگا کے اس کو پوزٹیو ساتھ لگا دینا ہے اور اسی وائر کے ساتھ آپ نے دو شہر یا دو کے کا ریزسٹن لگا کے آپ نے اس کو نیگٹیو کے ساتھ ملا دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ریزسٹن لازمی ایڈ کرنی ہے یہ دو ریزسٹن لگتی ہے پچھلی ویڈیو میں ان کی ویلیو میں نے گلتی سے اور بتا دی تھی وہ یہاں پہ نہیں لگتی وہ کہیں اور لگتی ہیں تو یہ والی ریزسٹن آپ نے بائیس کے اور دو شہر یا دو کے لازمی لگانی ہے اور ان کو ایڈ کر دینا ہے اور انشاءاللہ ہائی کوالٹی ساؤنڈ نکلے گا اس کی اگر امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے تو آپ یہ وہ یہاں سے لے لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کو میں ٹریکٹر پر لگا کے تو پھر اس کے ساتھ جو دس انچ کا یا بارہ انچ کا سپیکر چلا کے چیک کر رہا ہوں گا یہ دو دس انچ کے یا بارہ بارہ انچ کے بڑے رام سے چلا سکتی ہے گرم بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ پیتر وارڈ کے دو یونٹ اس پر یونٹ لگائیں یا سپیکر لگائیں کوئی چین نہیں کرنا پڑے گا بلکل صاف ساؤنڈ نکلے گا اس کا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یا کس چیز کی سمجھ نہ لگی ہو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے حسنین مشتاق افیشل اور فیس بک پیج ہے حسنین رپیرگ نعام کے علام سے یہ دیکھیں جو میں ٹیپ بناتا ہوں اس کے اندر یہ میرا مبائل نمبر ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اگر کسی بھائی کو چاہیے تو یہ اس کے اندر ڈیڑھ لکھی جاتی ہے اور انشاءاللہ یہ کافی کافی سالوں تک اس کا کلیم نہیں آسکتا تینکیو